بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک بات یاد رکھیں غلطی کی کوئی گنجہش نہ ہو پرناہ پھر ہم مجبورن جونسہ ہے یہ سخارہ غلط ہو جاتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں ایک بات یاد رکھیں اگر آپ صحیح سے ہمیں اگر اس سخارے کے لیے انفورمیشن دیتے ہیں تو پوری کوشش کی جاتی ہے آپ کی مدد کرنے کی چینل شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف چلتے ہیں میرے سیوہ کوئی اور نہیں بیان کرے گا کیونکہ اب میرے سیوہ کوئی صحابی زندہ موجود نہیں رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جہالت غالب ہو جائے گی اور علم کم ہو جائے گا زناکاری بڑھ جائے گی شراب نوشی کسرت سے ہوا کرے گی عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور یہاں تک کہ عورتیں بے پردہ ہونے لگیں گی تو اس چیز کا خیال رکھیں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بات کی ہے میں بھی دعا کرتی ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان سب عذاب سے دور رکھے اور قیامت تو آنی ہے وہ تو برحق ہے لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم نے کچھ اچھا کام کیا ہوں تاکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سرکھ روح ہوں اور خوش ہوں کہ میری امت میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں چلیں وظیفے کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے آپ لوگوں کے فرمائش بھی وظیفہ پورا میں نے اس وظیفے میں آپ کو جو وظیفہ جو یہ عمل جو میں طریقہ بتاؤں گی آج تک پوری جتنی بھی یوٹیوب ویڈیوز ہیں اور نیٹ پر ایسا وظیفہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں لے گا اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے یہ وظیفہ میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں بتایا لیکن اگر یہ وظیفہ آپ طریقے سے کرتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اس طرح کریں انشاءاللہ اتنا طاقت اور وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو یقین مانے اور کسی وظائف کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی چاہت اور محبت پیدا کرنے کے لئے لا جواب ایک وظیفہ اور ایک اسم کا کام رکھتا ہے اور اگر آپ طریقے سے کریں تو انشاءاللہ آپ کو ایک دین کے اندر واضح فرق محسوس ہوتا ہے اگر کوئی میاں بیوی کا مسئلہ ہے جگڑا ہے ناراضگی ہے آپس میں ناچاکی ہے تو یہ وظیفہ وہ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی روٹ گیا ہے کوئی ناراض ہے یا کوئی دور چلا گیا ہے آپ اس کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کو ملانا چاہتے ہیں یا مزخر کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ وظیفہ آپ جو ہے اس کے لئے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وظیفہ آپ لازمان کریں انشاءاللہ الحمدلہ اللہ کی کرم سے آپ کی سوچ ہے کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتفہ ہے اگر جیسا کہ اگر میاں بیوی ناراض ہے یہ کوئی آپ کا پیارا ناراض ہے جس کے لئے آپ یہ کر رہے ہیں تو جیسے میں بتاؤں گی آپ نے ویسے یہ وظیفہ کرنا ہے اور پہلے آپ نے ایک سورہ مبارک لکھنی ہے سورہ کوسر ٹھیک ہے سورہ کوسر آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے ایک کاغذ کے پر سورہ کوسر لکھیں اس کے بعد آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے فلان بین فلان اب کون ہے فلان جو کرنے والا ہے اپنے کسی پیارے کے لئے یا اگر کوئی بھائی ہے اپنی بیوی کے لئے کہہ رہا اگر کوئی بہن اپنی شہر کے لئے گا رہی ہے تو اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھیں یہ لازمان لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے فلان بین فلان بس اتنا ہی لکھنا ہے اور اس جو ہے جو اپنے سورت لکھی ہے اس کے نیچے بس آپ نے یہ لکھ دے رہا ہے ٹھیک ہے اگر چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو تیار کر کے دیں تو وہ بھی آپ مجھے بتاتی چیئے گا انشاءاللہ میں آپ کو خود جو ہے میل پہ آپ کو سینڈ کر دوں گی آپ آسانی وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کم از کم سات عدد نقش جو ہے آپ نے بنانے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے سات نقش بنا لیا روزانہ ایک نقش پانی میں ڈال کے آپ نے کھول کے تو پی لے رہے مطلب کہ پانی میں اگر آپ مطلب کہ جیسے کہتے ہیں کچھی پینسل آپ سے بھی لکھ سکتے ہیں ارکے غلاب سے بھی لکھ سکتے ہیں زافران اور ارکے غلاب سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر یہ بھی نہیں ملتا تو آپ کسی پینسل سے لکھ سکتے ہیں فوڈ کلر سے بھی آپ لکھ کر تو میٹھے پانی میں ڈال کر اس کو پی سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ میٹھے پانی میں یہ کسی جوس میں حل کر کے پیئیں تو پھر تو کیا علاج ہوا بھی آپ جو نقش ہوگا اس کو آپ کسی دیوار میں یا کسی بہتے ہوئے پانی میں آپ بہا دیں تو یہ ہے گناہ بھی نہیں ہوتا اور جو ہے اللہ پاک ناراض بھی نہیں ہوتے ٹھیک ہے کیونکہ سورہ مبارک کا نقش ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا کب ہے صبح دس بجے کرنا کب ہے کون سے دن کرنا ہے جمعے کو پیر کو اتوار کو اور بھوت کو کر سکتے ہیں نئے چاند کے دنوں میں کرنا ہے آپ نے اور ٹائم میں مقرر جو ان سے ہے آپ فجر کے ٹائم کر سکتے ہیں عشاء کے ٹائم کر سکتے ہیں کرنا کتنے دن ہیں کم از کم آپ اگر ایک دن میں فرق واضح نظر آ جائے تو پھر بس کریں اتنا تیز آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ایک دن کے لئے بھی کر سکتے ہیں اگر تین دن کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو تین دن کے لئے بھی کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ وظیفہ جو آپ نے جو میں نے طریقہ پتایا گیا آپ نے کر لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ دن میں کر رہے ہیں اس کو مطلب کہ آپ بلانا چاہتے ہیں جس کے دل میں آپ مطلب کہ اپنی عزت اور اس کو مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کا نام نہیں اس کی والدہ کا نام پتا ہے تو اس کی والدہ کا نام میں دعا کرتے ہوئے سوچیں ایک تو وہ خواب میں بھی آپ کو ملے گا ایسے ملے گا جیسے ریل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کے لئے اتنا بچین ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے اتنی اس کو آگ محسوس ہوگی آپ کی محبت جاہت محسوس ہوگی کہ وہ میں کہتی ہوں کہ سب کچھ چھوڑ کے وہ آپ کے پاس آنے کی کوئی جب تک وہ آپ کو دیکھ نہیں لیں آپ کو مل نہ لیں اس کو سکون نہیں آئے گا یہ بہت لا جواب وظیفہ ہے اگرے ساتھیں ہیں کہ نقش ہم تیار کر دیں تو ضرور بتا دیجئے کہ میں پوری کوشش کروں گی آپ تک نقش سنٹ کرنے کی اسے کے ساتھ اجازت دیجئے گا آپ نخیال دیکیگہ دوامیہ دیکیگہ اللہ حافظ موسیقی